پارٹی کے انتخابات کو غلط قرار دے کے ایک بھانہ کر کے ہم سے ہمارا انتخابی نشان بیٹھ وہ لے لیا گیا آپ نے کسی کو دھول کا دیا کسی کو ٹماتر کا دیا کسی کو قدو کا دیا لیکن یہی ٹماتر یہی قدو یہی دھول انہ نے اس بینگن نے اس کو شکست دی عام نے یہ ثابت کیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایا کنابدو ایا کنستین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس ہاؤس میں جو کہ یہ پہلا سیشن ہے اور یہ پہلا ہمارا بزنس ایئر شروع ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف جائیں یہ بڑا ضروری اور اہم ہے کہ ہم ان واقعات جو کہ گزر چکے ہیں اور جو کہ گزر رہے ہیں اور ہمیں آگے کیس طرف جانا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے قائد عمران خان کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس ثابت قطمی سے جس دلیری کے ساتھ وہ جمبوریت کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے ان کے حقوق کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے وہ کھڑے ہیں وہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں اور جو کچھ بھی ان پہ سیاسی مقدمات بنا کر ان کو پابندے سلاسل کیا ہے پچھلے تقریباً نو مہینوں سے چیئرمن عمران خان کہ نہ ان کے استقامت میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ ان کی کوئی ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جس سے کہ یہ لگے کہ وہ ان ساری مشکلات جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا بالکل ہوا تھا ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملی کے بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو کہ ایک خاتون خانہ ہے اور ان کو چھوٹے کیسز میں انوالف کر کے ان کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے اب چیئرمن صاحب جو ہمارے میرے خیال میں کہ پاکستان کی تاریخ میں یا ریسنٹ میمری میں اتنا نہیں ہوا ہوگا کہ جتنے سیاسی قیدی اس وقت ہیں اور ان میں 99.9 فیصد کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اگر آپ دیکھیں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا خواتین لے لیں یاسمین لے لیں یاسمین راشد کو اسی طرح جو ہماری تیبہ ہیں آلیہ حمزہ ہیں ہمارے اپنے عمر چیمہ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اس معزز ایوان کے ممبر ہیں اجاز چودری ان کو پروڈکشن آرڈر ہم نے آپ کو کل بھیجا تھا اور میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں چیئرمن صاحب کہ آپ اس میں اس ہاؤس کیونکہ آپ صرف ٹریجری کے چیئرمن نہیں آپ پورے ہاؤس کے چیئرمن ہیں آپ اپوزیشن کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ ٹریجری کی بھی نمائندگی کرتے ہیں تو ہم یہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اجاز چودری کے پروڈکشن آرڈر کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہو چیئرمن صاحب جو پچھلے دو سال میں جو ہوتا رہا ہے اس کی اگر آپ کو کوئی پوائنٹ آف ڈپارچر یا ایک انیسیشن پوائنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں ہم جو جس طریقے سے ہماری حکومت ختم کی گئی اس کی بھی تفصیل سارے پاکستان جانتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا وہ تب ہوا جب کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہونی کی حیثیت سے آئین اور قانون پہ عمل کرنے والی پارٹی ہماری جد و جہد کہ یہ بنیادی ستون ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو وہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہوگی ہوا کیا کہ ہم نے اپنی گارمنٹس کو پنجاب کی اور خیبر پوستن ہوا کی ہم نے ان کو ڈیزولف کر دیا ایس پر کانسٹیوشن بلکل جمہوری عمل تھا جس میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک ووٹ پہ بجائے حکومت رکھنے کے ہمیں یہ حکومت ڈیزولف کر دیا پولٹیکل دیسیشن کانسٹیوشن دیسیشن اور ایس پر کانسٹیوشن انتخابات نبے دن میں ہونے تھے وہ بجائے اس کے کہ وہ انتخابات کیے جاتے اس میں یہ تو فرض ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی جو حکومت ہے کہ وہ سیکیورٹی بھی اور فنڈز بھی اور جو بھی انفرانسٹرکچر جو الیکشنز کو منعقب کرنے میں آتا ہے اس کو کریں لیکن مجھے بڑا افسوس ہے چیئمن صاحب کہ اس کی جگہ ایک انٹیرم حکومت بنا دی گئی ایک کیٹیکر حکومت بنا دی گئی جس نے پاکستان تحریکی انصاف پہ جو ظلم اور جبر تھا اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمارے ورکرز پہ ہمارے لیڈرشپ پہ جو مظالم دھائی گئے خواتین گھروں میں گھسنا چادر چار دیواری کی وہ وائلیشن اٹھا لینا لوگوں کو یہ سر یہ بجائے اس کے کہ الیکشن ہوتے جو کہ آئین کہتا ہے یہ ہم نہیں یہ پاکستان تحریکی انصاف نہیں کہتی ہے کہ جی آپ کو الیکشن کرنا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نو ہم آئین پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ کیا پھر اس کے بعد جب فیڈل حکومت ختم ہوئی اپنا جو انہوں نے تینیور ختم کیا تو اس کے بعد نائٹی ڈیز کے اندر چونکہ ایک دو روز پہلے ختم کر دی گئی تھی تو نائٹی ڈیز کے اندر انتخابات ہونے تھے پھر انتخابات نہیں ہوئے پھر اٹیرم گارمنٹ جو کہ کائین آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چیرمن صاحب اگر ہے تو آپ پلیز ہمیں ہاؤس کو بتائیں کہ یہ آئین میں ہے کہ ایک کیر ٹیکر حکومت جس کا کہ ایک سپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے اس کو ایکسپینڈ کر کے ایک غیر اور رائیڈ کیا کانسٹیوشن کو اور ایک ایسی وہ منڈیٹ دیا گیا اس کیر ٹیکر حکومت کو جو کہ آئینی طور پر اس کی کوئی گنجائشی نہیں ہے اب آپ بتائیں چیرمن صاحب کہ جب کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سیاسی نظام وہ آئین سے ماورا ہو کے بات کرے گا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا یہ چیزیں ہوتی رہیں اور پھر الیکشن میں بھی سپریم کورٹ جانا پڑا سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو انکار کر دیا تھا الیکشن کرانے سے انہوں نے پھر جب الیکشن اناؤنس ہو گئے پھر بھی جینی بھرا اور ہماری پارٹی کے انتخابات کو غلط قرار دے کے ایک بھانہ کر کے ہم سے ہمارا انتخابی نشان بیٹ وہ لے لیا گیا اب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک سمبل ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگ کیونکہ ہمارے ملک میں ناخواندگی اتنی ہے کہ ہمیں ایک سمبل کو دیکھ کے اور ووٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارا وہ کر دیا گیا کہ جی آپ نے الیکشن چمکنی میں کیوں کرایا جیسے چمکنی پاکستان سے باہر ہے اور صاف نظر آرہا تھا کہ وہ ہمیں انتخابی نشان نہیں دیں گے چلیں یہ بھی ہو گیا اس کے بعد ہمیں جو انتخابی وہ تھے ہمیں ایزہ پارٹی تو کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا اس کے بعد جو ہم نے ہمیں جو انتخابی نشان دیے گئے وہ مزہ کا خیز تھے گلانی صاحب چیئرمن صاحب عونریبل چیئرمن صاحب آپ کا ایک بڑی سیاسی تاریخ ہے آپ ایک بہت سیاسی ورک کر رہے ہیں آپ جو ہے تو بڑے اس لیول سے آپ نے سیاسی اپنا کیا ہے اور سارے مراحل آپ نے دیکھے ہیں وہاں پہ کیا ہوا کہ جب ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا اور ہم وہ بچے بن گئے جس کی والدین کا آئی ڈی کارڈ آپ کا کیسر کر دیا تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں پھر جو انتخابی نشان دیے گئے وہ انتہائی مذہب خید اور کنفیوشن کرنے والے تھے یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے عوام اتنے زیادہ پڑے لکھے چونکہ اس میں سے اکثریت نہیں ہے تو وہ ان کو کنفیوز کیا جا سکے اور وہ ووٹ نہ دے سکے ہمارے کئی ریٹس کو آپ نے کسی کو بینگن کا دیا سمبل آپ نے کسی کو دھول کا دیا کسی کو ٹماتر کا دیا کسی کو قدو کا دیا لیکن یہی ٹماتر یہی قدو یہی دھول انہیں نے اس بینگن نے اس کو شکست دی عوام نے یہ ثابت کیا عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جمبوری حق استعمال کیا انہوں نے اپنی جو بھی ان کا جو پروٹیس تھا جو اس سسٹم کی اگینسٹ اس کی انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی پرتشدد ایکٹیوٹیز میں انہوں نے اپنا حق کے رائد ہی استعمال کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اب جب یہ بھی نہیں ہوا تو پھر ہمیں ریزر سیٹ سے محروم کر دیا گیا جو کہ ہمارا حق بنتا تھا اس سے بھی ہمیں ڈینائی کیا گیا پھر خیبر پختن خواب چیئرمن صاحب مجھے بڑی خوشی ہے بکوز آپ نے ویسی بھی الیکشن جیتنا تھا آپ الیکشن جیتتے کیونکہ آپ کی نومیریکل سٹرنٹھ بھی تھی اور ہم نہیں اس کو کنٹس کر سکتے تھے لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کیا یہ مناسب ہے کہ ایک ہاؤس آف فیڈریشن جو کہ صوبوں کی بنیادی نمائندگی کا ایک ہاؤس ہے جسے کہ پاکستان کی فیڈریشن کا ایک سمبل ہے اس کو ایک صوبے کو محروم کیا جائے ان کے دس انفرنچائز کیا جائے کہ وہ لوگ اپنے سینیٹرز بھیج سکیں آج کے دن ہمارے جو حیبر پختن خواہ کے سینیٹرز ہیں سر وہ اس ہاؤس میں موجود نہیں ہیں یہ بڑے دکی بات ہے یہ بڑے دکی بات ہے کیونکہ اس سے اگر ایک میز ہے اس کی اگر چار پاؤں ہیں اور اگر ایک پاؤں آپ ہٹا دیں وہ سٹیبل رہی نہیں سکتی ہے یہ ہاؤس اپنے مورلی لیگلی کونسٹیوشنلی یہ اپنے آپ کو بڑا ہنڈی کیپ سمجھتا ہے کیونکہ ہاؤس اس ناٹ کمپلیٹ یٹ موسیقی موسیقی موسیقی